دین کالے کانون تو سرکار کو واپس لینے پڑے لیکن بھائی کندر سرکار میں ختم کرتے سمیں کیا کہتا بتاؤ کیا کہتا ایم ایس بی کو کانون بنائیں گے کہتا کی نہیں کہتا بتاؤ صاحب ایم ایس بی کو کانون بنانے کا بادہ کندر سرکار نے کیا تھا کی نہیں کہتا بادہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا کوئی بھاجپا کا لیتا ہے بھائی یا یوگیشی ہو سکتے ہیں پتے نہیں تو بھائی بھائی سرکار نے سرکار جس کی بھی ہوں میں تو سرکار سے سرکار بھاجپا کیوں سرکار صفاء کیوں سرکار بسپا کی ہوں ہم تو اس بات کو کہتے ہیں کہ کسانکو ایم ایس بی کا قانون دھے دو ایم ایس بی کا قانون کا مطلب ہے نیوٹن سمرتن مولے کی جیسے سرکاری کرمچاری کی تنکہ ہر سال دس پرسنٹ بڑھتی ہے بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے مہ گائی بڑھ گیا پھلانا بڑھ گیا سونے کا دام بڑھتا ہے مہ گائی بڑھتی ہے سرکاری کرمچاری کی تنکہ بڑھتی ہے نہیں بڑھتی تو کسان کی فصل کا نونتن سمرتن مولن نہیں بڑھتا اور بڑھتا بھی ہے تو کسان اوپاد میں بڑھتا ہے کہ مشکل سے ایک روپیہ بہگائی ہوگی سرکاری کرمچاری کی پچھلے پچیس ورس میں اٹھا کے دیکھ لو تو پچھلے پچیس ورس میں سرکاری کرمچاری کی تنکہ پانچسو چھے سو گناہ بڑھ گئی لیکن کسان کی آمدنی چالیس گناہ بھی نہیں بڑھی کسان کی آمدنی اس سے ایک بٹے دس گناہ بھی نہیں بڑھی اور یہی کارن ہے بڑھی کی نہیں بڑھی بتاؤ سچ ہے کی غلط ہے سونے کا دام کہاں پہنچ گیا سرکاری کرمچاری کی تنکہ سانت ماں بیتن آئیوگ آٹ ماں بیتن آئیوگ دس ماں بیتن آئیوگ ارے اس دیش کی سرکار نے آز تک کسانوں کے لیے ایک آئیوگ نہیں بنایا کہ کسانوں کی فصل کا دامت نہیں کر چکے ایسا کسان آئیوگ اس دیش کی سرکار نے نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا کارن کیوں نہیں بنایا کیونکہ آپ لوگ پچھلے 25-30 سال کی رازنی تھی کبھی مندر کبھی مسجد کبھی دھرم کبھی جاتی ان چیزوں پر بوٹ دیتے ہو اور پھر سے کبھی کچھ بہکا کر کبھی کچھ دکا کر میڈیا میں جھوٹا سچا بڑے بڑے چینلوں پر چھوٹے چھوٹے اکوار تو اچھا لکھویں لیتے ہیں بڑے اکوار بڑے چیلن وہی پرچار کرتے ہیں جو سرکار چاہتی ہے اور آپ بھی ان کو پڑھ پڑھ کے انہیں کی باتوں باتوں میں بھاشا بول دے لگتے ہیں آپ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی جب ان کی پاس سال سرکار رہی دس سال سرکار رہی تو انہوں نے کیا کر دیا ایسا کیا کام کر دیا آپ لوگ پوزہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو بھائی رکشہ آپ پوزہ کرتے ہو نا چیدر رام مندر کی رام جی کی پوزہ کرتے ہو نہیں کرتے سوال جی کرتے بتاؤ سب رام جی کی پوزہ کرتے ہو کی نہیں کرتے کرتے ہو نا لیکن بھائی رام جی کو ووٹ بینک بنا کر رام جی کے بنام پر ووٹ مانگنے کا کام کرتے ہو کوئی کرتا ہے جن پکش تو بھائی رام جی سب کے دلوں میں رہتے ہیں ہر کسان کے دل میں رہتے ہیں رام جی ہر کسان کے دل میں دباس کرتے ہیں ارے لوگ دل جس دن آئے گا ہر گاؤں میں ایک ایسا کسان مندر بنے گا جس میں رام چندر جی کے ساتھ کرشن جی اور سارے بھگوان منائے جائیں گے لوگ دل وہ کر کے دکھاتے ہیں آج سمسیہ یہ نہیں ہے کہ رام مندر کے نام پر پچھلے دس سال کی بھی فلتائے سپائی جا رہی ہے کیا ہے رام مندر پچھلے دس سال میں کچھ نہیں کیا دیش برباد ہو گیا دیش پیچھے جا رہا ہے نوجوان کو نوکری نہیں ہے نوجوان نوکری کی تلاش میں نویڑا دلدی گاجی آباد بھاگ رہا ہے کسان کو فصل کا دام نہیں مل رہا گیار ہے وہی نے کسان بیٹھنے کے بعد بھی ایم ایس بی کا قانون نہیں بنا اور کسان کو مہتر کیا دیا جاتا ہے چھ اجار روپے کا کسان سممان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ چھ اجار روپے لینا سممان ہے کے افمان ہے اسے بتانا ٹیکس تو لیتا ہی ہے 64 طرح کیوں تو آپ بتائی چکے یہ سممان ہے کے افمان ہے بتاؤ رام مابو جی افمان ہے سممان ہے جیوگشی کیا پتاؤ چھ اجار سے کسان افمان ہے سممان ہے افمان نے دی ہے تو آن لوگتر یہی کہتا ہے کسان سممان یاترہ جو آن سے شروع کری گئی ہے چودری راجندر سنگھ جو کسانوں کے نیتا تھے اس پردیش میں چودری صاحب کے بعد چودری راجندر سے کسانوں کے سب سے بڑے نیتا تھے کسانوں کے گھرگر کے نیتا تھے لوگوں کو یاد کرتے ہیں ایسے ایسے قانون بنے ان کے جمانے میں کہ کسان آپ کو یاد ہو ٹیکٹر پہ وہ جو نہر کے کنارے میڑ پہ ٹیکٹر نہیں چلا سکتا تھا یاد ہے آپ کو یہ قانون چودری راجندر سنگھ جی نے بنوایا کہ میڑ پہ کسان ٹیکٹر لے کے جا سکتا ہے گاہوں میں ٹیکٹر اتنے نہیں لکھتے تھے چودری راجندر سنگھ جب کرشیب سچائی منطری بنے تب گاہوں گاہوں سرکاری ٹیکٹر پہنچائے گئے تاکہ کسان کھیتی کر سکے گاہوں کا کنیکشن ماہ تک پہنچائے گا بجلی نہیں پہستی تھی اس زمانے میں بجلی کا کنیکشن گاہوں گاہوں نہیں پہستا تھا تو گاہوں گاہوں سرکاری ٹیوپل دیئے گئے اور ٹیوپل کے قرار بجلی بھی گاہوں گاہوں تک پہنچائے تو بھائی آج جو یوگیش ہی بھی مانتے ہیں آپ سب بھی مانتے ہیں پتہ نہیں کسی کو لگتا ہو چھہزار روپے سے گزارہ ہو جائے گا تو مجھے بتا دو چھہزار روپے سام سے کسی کا گزارہ ہو رہا ہے یوگیش یوگیش شوہان صاحب چھہزار کسان سے گزارہ ہو جائے گا ہی ہوتا ہو تو بتاؤ تو بھائی ہم تو اس باق کو کہتے ہیں کیا ایم ایس پی کا قانون دے دو نیونتن سمرتن مولے کا نیونتن سمرتن مولے کا قانون دے دو ہر کسار اپنی جیب سے چھہزار روپے کیدر سرکار کو دے دے گا آپ ہمیں ہمارا حق ہو حق چاہیے کہ کھہرات چاہیے میں داؤ کیا چاہتے ہیں ہے آج کل کچھ کھہرات باتلے کا ایک جمانہ آ گیا ہے پہلے ہم نے دیکھاتا ہے سب سے پہلے دکشڑ میں جے للتا جی بنی تھی لوگ ساب یاد ہے جے للتا جی ایک بار دکشڑ میں لڑتی تھی تو رنگین ٹی بھی باتے گئے تھے دو دو کلو چار چار کلو چاول باتے گئے پھر یہ مفت کی باتلے کی بات آ گئی کوئی مفت میں چار تولہ سونا بات رہا ہے کوئی مفت میں کچھ بات رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم راشن دیں کے پچاسی کروڑ دوگوں کو پچاسی کروڑ دوگوں کو دوزار اکٹھائیس تک راشن میں دے گا تو ایک سنے میں جہاں سب کے چار چی ساب کلو دے کو چڑھاتے تھے چار چی ساب کی بھوچا باکتوں میں تلوگ بھوچ دیتے تھے آج کلو دے گا بھی آج کلو دے گا اور کلو دل یاک کلو دل آنالا کے سب کے ریاندو سب کی جانتے ہیں اس میں بھوچ دنس ماشادہ بھئی کروڑا ہے بس یہ کہنا چاہوڑا کہہ دیلاندو کی بیانے لاندو پرشی بات سوال ساں اور آپ کے پوری سامنے بجو پٹائی جی پوری تھاکو ساں پہار میں اور راجستان میں بھوچ داپر مارے اور اکتر پردیش میں سوالی کے راجے پرسیدی اور سب کے ساں ہمارے سفا کے لیتاہوں کے لیتا سوال کی امورائل سے دنس موڑا بکر جو پرتی راہتی اور نوپ تنکینا راجستان کی کا اثر تھا انکاسانوں کی آمان پوری کفتター پردیش میں نہیں پردیش میں پردیش داپی راجستان کی اور ایکڑا پردیش لانکے راجستان سے جیتا بھوچ دلدت دے دبستی میں سب کو راہتے ہیں موسیقی 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 ہوا کیا bitter سرکار کو بدلتی ہے کبھی سرکار قدیشوں بدلتی ہے کبھی نہیں بدلتی ہے لیکن ان سب کے بعد بھی کسان کو تقدیر نہیں بدلتی کسان کو تقدیر نہیں بدلتی کیونکہ کسان کو اپنی صحصیات نہ بھول لے کر حرام جانتی بنتے ہو سرکار بھول دیتا ہے تیرے بھئیے ایک ساتھ سے جانا یا بکیان بھئیے سرکار پر بیٹھا بھول سرکار سب بیٹھا رہا لیکن کسان کو آس تک ایم ایس ای کا قانون